اب ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کئی لوگ کیا مسانٹرشین کرتے ہیں جب کوئی بات بتائی جاتی ہے نا یہ حدیث میں آیا ہے کہتے ہیں یہ تو سنت ہے ہاں اب سنت کا لوگوں کے ذہن میں کیسا ہے بولے داڑی رکھنا سنت ہے سنت ہے کے نہیں داڑی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کے نہیں ہے ہے بولے اس لئے سنت ہے یہ تو سنت کو لوگ کیا سمجھتے ہیں جیسے سنت ہے اس لئے کرنا ضروری نہیں کرے تو اچھا نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے کئی لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے ہم سب جو یہاں جمعہ ہے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں ذرا گوھر سے سنیے میرے بھائیوں کلیر کٹ بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سنتیں ایک طائب کی نہیں ہیں کچھ سنتیں ایسی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا حکم دے دیا اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حکم کو ماننا لازم ہے حکم کو ماننا لازم ہے کیونکہ اللہ نے کہا اتیو رسول رسول کی فرما برداری کرو مانو بات ان کی تو جیسے مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکرچ کیا ابھارا میں مثال دیتا ہوں دونوں کی مثالیں ابھارنے کی مثال پہلے لے لیتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولان اشکا لی امتی اگر میں مجھے در نہیں ہوتا کہ میری امت کے لیے بھاری ہو جائے گا لَأَمَرْتُكُمْ بِسْسِوَاقْ اِنْدَكُلِّ السَّلَحْ میں تمہیں ہر نماز کے وقت پر مسواق کرنے کا حکم دیتا اگر مجھے در نہیں ہوتا کہ بہت مشکل ہو جائے گا تو میں ہر نماز کے ٹائم پر مسواق کرنے کا حکم دیتا دیئے نہیں دیئے نہیں اب یہ کیا ہے اُبھارے انکرچ کیے اسے کیا کہیں گے مستحب کہیں گے مستحب یعنی کریں گے تو سواب نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سیبخاری کی حدیث ہے اوف اللہا ڈاڑی کو چھوڑو ڈاڑی کو چھوڑو موچھوں کو قطرو اب یہ کیا ہے یہ حکم ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو کمپنسری ہوئے آتا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُزُوهُ جو نبی تمہیں دیتے ہیں لے لو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَنْتَهُ اور جو چیز سے نبی تمہیں رکتے ہیں رک جاؤ سورہ حشر سورہ 59 آیت نمبر 7 تو جو چیز سے نبی رکتے ہیں رک جاؤ تمہیں بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہے ایک ہوتا ہے واجب سنت یا فرض درجے کی سنت اور ایک ہوتا ہے مستحب درجے کی سنت مطلب سنت ہے نا لوگ جو بولتے ہیں نا سنت ہے تو ہم سب جتنے لوگ ہیں یہ بات سمجھ کے جائیں گے انشاءاللہ ہر سنت ایک درجے کی نہیں ہوتی ہے کوئی سنت جس میں حکم آ گیا مطلب کمپنسری ہو گیا مطلب لازم ہو گیا مطلب فرض ہو گیا جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں مردوں کے لئے سونا حرام ہے حدیث میں آتا ہے قرآن میں نہیں ہے تو منع ہے حرام ہے مردوں کے لئے ریشم پہننا حرام ہے تو ہم دیکھتے ہیں کئی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَسْفَلَ مِنَ الْإِذَارِ فَهُوَ فِي النَّار صحیح بخاری کتاب اللباس کی حدیث ہے جو اِذار کا حصہ تکنے کے نیچے لٹکتا ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے ہو گیا اس سے بچنا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہوتی ہے فرض کوئی چیز ہوتی ہے مستحب تو یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے لیکن چاہے فرض ہو یا مستحب ہو دونوں کو قبول کرنا ضروری ہے مطلب کوئی چیز مستحب ہے لیکن کوئی بولے میں قبول نہیں کروں گا قبول تو کرنا ہے کہ یہ ہے دین میں یہ شریعت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہوں نے بتایا میں نے مانا کیونکہ اگر فہن تولو اگر وہ لوگ پلٹ گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اسی وجہ سے علماء اکرام بتاتے ہیں کہ اگر کوئی جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے کوئی چیز کا بولے نہیں مانتا تو اس نے کفر کر لیا انکار کر لیا اسلام کا اسی لئے ہم تمام کے تمام چیزوں کو مانتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقا